صحابے کاف دا واقعہ سنے آجے کتا پیچھے پیچھے چھوٹا جا موپسرین پرما دنے سرخ رنگ دا کتا سی او جڑا صحابے کاف دے رات و رات پیچھے لگیا نا دکیہ نوس بادشاہ قتل کردن دا جڑا عیسائی ہو جاندہ ہے عیسائی دا کلمہ پڑھ دا علیہ السلام دا او دکیہ نوس بادشاہ قتل کردن دا او اللہ دے ولی نوجوان اور میں کتابات پڑھے ہو کو گریب بندے نہیں سن فقیر نہیں سن وہ وزیران دے بیٹے امیر نوجوان سن پر اللہ نے ولائے دے مرتبے دیتے رات و رات شہر جو بادشاہ تو ڈردے نکلے چھوٹا جا کتا بھی پیچھے ایک نہیں ولی نے دھدکار کے آکھا وہ تو پھونکیں گا تو پھونکیں گا فوجی کو اس پائی اٹھ پی آتے کوئی کوئی پھانسی لگے جام آگے اسی تو کتا بول کے کہنے لگا جی میں ولیانو نہیں پھونک دا میں ولیانو نہیں پھونک دا جی کوئی ولیانو کتا بھونک بھی لگے تے فقیرانو کدہ فرقے آوازے گداروں آوازے سگاں کم نہ کنا دے رزقے گدارا کتے آن دے پھونکا نلکا دے فقیران دے رزق نہیں گھٹ گے وہ کتا کہنے لگا جی میں نہیں پھونک دا نہ میں پھونکا انتے نہ میں ٹونکا نہ میں شور مچاوا ہورے نسبت پاکان لوکا میں بھی بخشیا جاوا ہے نا اللہ دے ولی آکے غارے چساؤ گے تین سو نو سال سوتے رہے کتا باہر بیٹھ گیا وہ بھی سو گیا ہنو ستا کہ میں اج میں کتے نکدے ویکھا جو ستا یا بیٹھا ویکھا جو کتے دی عادت ہون دی کہ جدو بیٹھ دے نا تے اپنے پاؤں بھی اگے کر لیں دے تے اپنے ہاتھ بھی بازو بھی اگے کر کے بیٹھ دے یہ کتے دا بیٹھنا ہے قرآن چپی رب نے اوئی صورت ارشاد فرمائی اللہ فرمایا فرمایا ان کا کتا ان کے در پہ بازو پھیلا کے بیٹھ گیا ان کا کتا ان کا کتا نہیں ان کا کتا نسبت والا کتا نا اس واسطے ان کا کتا ہے قلب نہیں وہ قلب و ام ان کا کتا ان کے در پہ بازو پھیلا کے بیٹھ گیا کتے نے دسیا اوئے ولیاں دے بوے آکڑ کے نہ آئے جدو بھی آیا جے بھائی نسبت والا دے بولے سبحان اللہ اوہ کتے دسیا ولیاں دے بوے آکڑ کے نہیں آئے دا بادو پھیلا کے مدتے بن کے آئے دے اواز گدا رونک دربار کریم میرے بڑیانے میں نے دسیا جڑی آگ گداوہ دی آواز ہوں دیئے نا ایک کریمہ دے سخیہ دے بوے دی رونک ہوں دیئے وہ جدے بوے تیٹے گدا بیٹھے ہوں وہ کریم کے بوے رونک نہیں لگی وہ کتا بیٹھ گیا اچھا امام غدالی فرما دینا کتا جنہ چھ جاوے گا پھر کیوں ہیں جنہ چھ جاوے گا جنہ چھ جانبا سے دو چیزیں درکارنے ان اللہ دین آمنوں وعملوا صالحات پہلے بندے دا ایمان دار ہونا ضروری ہے تا پھر عمل صالح بھی پھومے تکتے کل نا ایمان تے نا عمل یا لہے کیونے جنہ چھ وضاحت کر دے ماں تھوڑی یار میں اپنے جڑے حضور پیر لسانی دی مگل کی تھی نا کہ آپ نے پرما تو قبر چھو اے ہی کہہ دیویں پھر میں جانا تے فریشتے جانا میں دی پزاہ ترد کر رہا